السلام علیکم everyone welcome back to my channel in this video we are going to discuss about brief introduction to sociology of religion ہم جانتے ہیں کہ sociology جیسا کہ science of society ہے تو یہ society میں موجود تمام aspects کو اپنے اندر cover کرتی ہے different branches میں جیسے ہم mass media کی بھی بات کرتے ہیں ہم sociology کے اندر different institutions کی بھی بات کرتے ہیں اسی طرح سے religion بھی ایک important social institution ہے اور اس کی ایک الگ سے پوری برینچ ہے جس کو ہم سوسیالوجی آف ریلیجن کے نام سے جانتے ہیں جس کا انٹرڈکشن ہم اس ویڈیو کے انترے کور کریں گے ریلیجن بسیکلی ہوتا کیا ہے ریلیجن is a system of believes and worship ایک پورا ایک خاص سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمارے کچھ عقیدے ہوتے ہیں کچھ believes ہوتے ہیں جو ہم مانتے ہیں بسیکلی there is a concept of secret خدا کا یا خداوں کا concept ہوتا ہے super natural powers کا concept ہوتا ہے ہم جن کو مانتے ہیں اور خدا ہوتے ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک system of worship ایک پورا belief system اور concept of secret مل کر ریلیجن کہلاتا ہے تو اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے that sociologist ریلیجن کے حوالے سے کون سے questions پوچھتے ہیں اور ان کے answers دینے کی یا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ questions یہاں پہ mentioned ہیں جیسے کہ پہلا سوال ہے کہ religion ہماری society کو کیسے effect کرتا ہے religion کا کیا اثر ہے ہماری society پہ کیا religion ہمیں divide کرتا ہے کیونکہ different sex ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور sex کی بنیاد پہ divisions ہوتی ہیں اور لوگ جگہ کر رہے ہوتے ہیں conflicts ہوتے ہیں یا پھر religion ہمیں unite کرتا ہے کیونکہ یہی religious ceremonies ہوتی ہیں جس میں ہم ساتھ مل کر gather ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور united ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے sociologist کا کہ کیا religion ہماری society کو unite کرتا ہے اور کس طرح سے یہ social institutions کو effect کرتا ہے دوسرے سوال جو کہ sociologist پوچھتے ہیں وہ یہ ہے that religion social institutions کے طور پہ individuals کو یا ان کے well being کو ان کی lives کو کس طرح سے effect کر رہا ہوتا ہے اور دوسری چیز basically religious ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم religious ہیں یا religiosity کو ہم کس طرح سے کن parameters کے through major کر سکتے ہیں پہلے جو important point جس میں ہم basically بات کر رہے ہیں کہ religion میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم religious ہیں یا پھر ہم religiosity کو کیسے major کر سکتے ہیں تو اس کے different parameters ہیں کہ ایک انسان کیسے کہے گا کہ وہ کس حد تک religious ہے پہلے چیز ایک انسان کترہ اپنے religion اور اس میں موجود جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر belief کرتا ہے ان چیزوں کو feel کرتا ہے experience کرتا ہے different aspects of religion کو کس طرح سے ایک انسان religious activities میں کس حد تک involved ہوتا ہے جیسے اب church کی example یہاں پہ لکھی رہی ہے آپ mosque کی example لے سکتے ہیں if you are muslim آپ temple کی مثال لے سکتے ہیں if you are hindu تو کس طرح سے آپ کی جو different religious places ہیں اور وہاں پہ different religious activities ہو رہی ہیں ان میں آپ کس حد تک attend کرتے ہیں اور part لے رہے ہوتے ہیں third point is کہ آپ اپنے مذہب کی سکھائی گئی تعلیمات کے اوپر کس حد تک عمل کر رہے ہوتے ہیں and fourth point is آپ ان teachings کے مطابق اپنے beliefs کے مطابق کس حد تک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میں کتنی religious ہوں if I am muslim میں کتنی religious ہوں تو میں اس چیز کو ایسے major کروں گی کہ میں کتنا اپنے جو ہماری religious کتاب ہے قرآن پاک میں اس کو کتنا پڑتی ہوں اس کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کرتی ہوں میں اپنی life کو کتنا ان تمام teachings کے مطابق گزارتی ہوں جو میرا religion مجھے بتاتا ہے میں religious activities میں کس طرح پارٹ لیتی ہوں کیا میں پانچ وقت کی نماز پڑتی ہوں کیا میں قرآن پاک کی تلاوہ کرتی ہوں یہ وہ تمام parameters ہیں جس کے طرح میں religiosity کو major کر سکتی ہوں اور اسی طرح آپ باقی religions کی بھی مثال لے سکتے ہیں اب بات آئے گی کہ religion and the meaning of life ان کا basically لیے آپ بس میں کیا تعلق ہے دیکھیں religion ہمارے ان سوالات کے جوابات دیتا ہے جن کے جوابات ہمیں عام natural sciences نہیں دے سکتی ہیں ہمیں different جگہ پہ جہاں جن سوالات کا جواب نہیں ملتا پھر ان کا جواب religion دیتا ہے اس لیے religion اہم ہے جیسے کہ ہم کیوں ہیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے basicly ہمارا aim کیا ہے ہم merge ہیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد life ہوگی مرنے کے بعد کیا سینریوز ہوں گے یہ تمام سوالات basically the existence of man and the purpose of man ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں religion بہت satisfactory way میں دے رہا ہوتا ہے اسی لیے religion کی ہمارے لیے بہت اہم اہمیت ہے اور دوسری چیز things that people do not set apart as secret are referred to as profane the everyday secular اور worldly aspects of life اور وہ تمام چیزیں جو کہ ہم religious نہیں مانتے جو کہ religion سے ہٹ کے ہوتی ہیں sacred کے concept سے ہٹ کے ہوتی ہیں ان کو ہم secular یا پہ worldly aspect of life consider کرتے ہیں تو یہ کچھ important basically term ہے secular worldly profane اس کو آپ اپنے مائن میں رکھئے گا جب آپ sociology of religion کی بات کریں گے اب بات کریں گے elements of religion کی religion کے چار اہم elements ہوتے ہیں پہلا ہے ritual یعنی basically جیسے اگر مسلم کی بات کریں تو نماز پڑھنا basically آپ کے جو بھی activities ہوتی ہیں جو کہ آپ کا مذہب آپ کو بتاتا ہے second is sense of sacred دوسرا اہم element religion کا کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی sacred divine force کا concept ہوتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے وہ بہت سارے خدا ہو سکتے ہیں وہ supernatural powers ہو سکتی ہیں یہ ہر religion کے اندر depend کر رہا ہوتا ہے third one is system of belief ہر مذہب میں جو بھی ان کا خدا ہے یا supernatural powers ہیں ان کے اوپر یقین کا اقیدے کا ایک پورا سسٹم موجود ہوتا ہے means ہمارے کچھ اقائد ہوتے ہیں جب ہم ایک مذہب سے belong کرتے ہیں and fourth is ایک خاص organization جو کہ ہر مذہب کے اندر ان کی اپنی موجود ہوتی ہے ایک public component ہوتا ہے جیسے مسلمانوں میں ہم mosque کہہ سکتے ہیں جیسے ہندو میں ہم temple کہہ سکتے ہیں جیسے christians میں ہم church کہہ سکتے ہیں اب بات کریں گے types of religious organizations کی جو ہم نے large اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس میں church اور sect کے درمیان میں ڈیفرنس ہے جو کہ ایڈنٹی فائے کیا گیا اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اچھا اگلیجیا کی جائے اس میں بیسی کم پاس اس آل ڈی میمبر آف سوسائیٹی اور جو لوگ ہوتے جو کے بارن انٹو ڈی گورنمنٹل آفیرز کے لیے کافی انفلوینشل رول پلے کرتی ہیں چرچ کی بات کریں یا ڈی نومینیشن کی بات کریں تو یہ انسٹیوشن ہیں جو کلرجی مین جو بڑے لوگ ہیں جو پیشوہ ہیں مذہبی وہ کافی ایڈوکیٹی ہوتے ہیں اور وہ ہی تمام ریچول وغیرہ کو الیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں تک اور بیسی کلی یہاں پہ بہت سائی ریچول جسے چرچ کے اندر آپ وہ کی مصال لے لیں اور بہت سر ریچول جو کہ پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں نیو ریلیجیس مومنٹ کی اگر بات کی جائے کیونکہ یہ نیو ریلیجیس مومنٹ ہیں سو دے آفر کمپلیٹلی نیو بیلییس ریچول ویان مین صورت دنس اور یہاں پر جو بیسی کلی یہ جو ارگنیزیشن ہیں یہ انفرمل ہوتی ہیں انفرمل ارگنیز کچھ کرزمیٹک لیڈر ہوتے ہیں جو کہ ان کو گو سو کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی کرزمہ کی وجہ سے دین ریلیجن کی کٹیگریز کی اگر بات کی جائے تو بیسی کلی ریلیجن کے اندر فور کٹیگریز ہوتی ہیں سیمپل سوپر نیچرالیزم جس کا مطلب ہے کہ آپ اکیدہ رکھتے ہیں کچھ سوپر نیچرال پاورز کے اوپر جو لوگوں جتنے بھی جانور ہیں یا جتنے بھی نیچرال ورل کے الیمنٹ ہیں ان تمام کے اندر کچھ سوپر نیچرال پاورز ہیں اور وہ ہی ریسپونسیبل ہیں ان کی زندگی کے اندر ماملات کے ہونے کے پیچھے پھر آتا ہے تھیرزم کا کونسیپ تھیرزم میں بیسیکلی مونو تھیرزم کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ سیکرد پرنسیپل کے اوپر بیلیف کر رکھتے ہیں کچھ سیکرد ڈیوائن ڈھوائن 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 کے اوپر بیلیف رکھ 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 فور کٹیگریز ہیں ریلیجن کی اور ریلیجن کی اگر آپ بات کریں آپ کے سامنے مینشن ہیں پانچ مین ریلیجن اس میں تو آتا ہے christianity اسلام آتا ہے hinduism buddhism judaism confucian اسم چھے بیسیکل ریلیجن ہیں پانچ بڑے ریلیجن کی بات کی جائے تو christian ریلیجن سے جو راو جا رہی ہے ان کو اہم ریلیجن کنسیڈر کیا جاتا ہے so this video was all about the introduction of sociology of religion مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناوں گی sociology of religion پہ اگر آپ مجھے اچھا feedback دیتے ہیں جس میں میں ڈیفرن perspectives کو ڈسکس کر رہی ہوں گی ریلیجن کے حوالے سے ان کو ڈسکس کروں گی تل دن مجھے دعاو میں یاد رکھیے گا اور سپورٹ کرتے رہی ہے ڈیفرن کیو بیری مچ ٹیک کیر روی